اب بات شینہ مڈر کیس شینہ مڈر کیس میں ایک کے بعد ایک نئے خلاصے ہو رہے ہیں ہم آپ کو تین تصویریں دکھائیں گے جس میں یہ تین تصویریں آپ کے سامنے ہیں اندرانی نے اپنے بیٹے مکھائل کو مارنے کے لیے سپاری دی ایک انگریزی اخبار نے یہ خلاصہ کیا تو اندرانی کے گھر سے ایک اور سوٹ کیس ملنے کے بعد پلس اب اندرانی اور سنجیف خنہ کے خلاف حتیہ کے پریاس کا معاملہ درج کرنے کی تیاری کر رہی ہے اور شینہ مڈر کیس میں تینوں آروپی اندرانی سنجیف خنہ اور ڈرائیور کی پلس ریمانڈ آج ختم ہو رہی ہے پلس ریمانڈ بڑھانے کے لیے ممبئی پلس تینوں کو بینڈرہ عدالت میں آج آپ سے کچھ دیر بعد پیش کرے گی ہم آگے پڑھنے سے پہلے آپ کو بتا دیں کہ ہم آپ کو ممبئی لیے چلیں گے ہماری دو سب واد داتا اس وقت ہمارے ساتھ ہیں ہمارے ساتھ ویریندر سنگھ گناوت اور شیویندر شریواستف ہیں بینڈرہ کوٹ سے شیویندر ہیں اور ویریندر سنگھ گناوت ہمارے ساتھ بنے ہوئے ہیں کار پولس سٹیشنز ہیں دونوں سے بات چیت کریں گے لیکن ایک انگریزی اخبار کے انسار اندرانی نے مکھائل کی حتیہ کے لیے کئی بار کوشش کی اخبار نے ایک افسر کے حوالے سے کہا کہ اندرانی اور اس کے سہیوگی نے کانٹریکٹ کلر کو دھائی لاکھ روپے سے باری دی اب دونوں پر حتیہ کا معاملہ اس معاملے میں درج ہو سکتا ہے اور سوٹکیس ملنے کے بعد پولس کیس درج کرے گی کیونکہ یہ بلکل ویسا ہی سوٹکیس ہے جیسا سوٹکیس جنگل سے ملا تھا مکھائل کی حتیہ کے پریاس میں اب معاملہ درج ہو سکتا ہے تینوں آروپیوں کے آج بینڈرہ کی عدالت میں پیشی ہوگی پولس ریمانڈ پھر سے اور ریمانڈ لینے کی کوشش کرے گی صبح صبح ڈرائیور کا میڈیکل ٹیسٹ کروایا گیا ہے سنجیف اور اندرانی کا بھی میڈیکل ٹیسٹ کروا لیا گیا ہے آج صبح تو پولس اور ریمانڈ مانگے گی تینوں کو جنگل میں لے جائے گی جہاں پر ریکرییشن کیا جائے گا کل بھی یہ کوشش کی گئی تھی ریکرییٹ کرنے کی لیکن کل کیونکہ بارش ہو رہی تھی اس وجہ سے یہ ریکرییشن نہیں ہو پایا تھا شیویندر اور ویریندر کے پاس ہم آپ کو لیے چلتے ہیں خار پولس سٹیشن میں ویریندر سنگھ گناوت ہمارے سم واد داتا ہے کانٹریکٹ کلر ویریندر یہ جو نئی بات سامنے آئی ہے ڈھائی لاگ روپے کی بات سامنے آئی ہے اور پولیس بھی اب کیس درج کرنے کا من بنا چکی ہے یہ کیا نیا پیچھے پورے معاملے کو کس طرح سے یہ نیا مور دے گا سعید تین دن پہلے مکائل نے اپنے بیان میں پولیس کو یہ کہا تھا کہ چوبیس اپریل دوہجار بارہ کو جس دن شینا کی موت ہوئی تھی اسی دن اسے بھی ممبئی کے ہلٹاپ ہوتر میں بلائی گیا تھا اسے نشہ دیا گیا تھا اسے کولڈرنگ میں اور وہ بےہوش ہو گیا تھا اور جس وقت اسے ہوش آیا اسے وہ وہاں سے بھاگ کھڑا ہوا یعنی بیان میں ساپ طور پر مکائل نے کہا تھا اسے بھی مارنے کی کوشش کی گئی تھی لیکن اس کے بعد شینا کے معاملے میں شینا کی کارواہی میں لگ گئے تھے اندرانی اور سنجیف خنہ اور ان کے ڈرائیور کل کے دن ورلی سے ہی ایک اور ورلی کے پیٹر کے گھر سے ایک اور بریف کیس ملتا ہے وہی بریف کیس جو شینا کے کتلے میں استعمال ہوا ہے اور تیسری بات جیسے ہی آج یہ خبر آ رہی ہے کہ کانٹریکٹ کلے کو دو سے ڈھائی لاکھ روپے دیئے گئے تھے مکائل کو مارنے کیلئے اس کانٹریکٹ کلے کو سوتر بتا رہے ہیں کہ ڈیٹین کر لیا گیا ہے ہو سکتا ہے ارسٹ بھی کر لیا ہو اور یہ بھی ہو سکتا ہے کوٹ میں آج اس کا نام بھی لے لیا جائے اسے پیش بھی کر دیا جائے یہ تمام جو باتیں ہیں یہ آپچاری طور پر مومبائی پولیس نے پوشتی نہیں تھی ہے لیکن سوتر بتا رہے ہیں کہ اندرانی نے شینا کے ساتھ مکائل کو بھی مارنے کی پوری سازی سٹرس لی تھی اور انہوں نے ایک کانٹریکٹ کلے کو ہائر کر لیا تھا ویریندر اور بات آپ سے کریں گے شیویندر بھی ہمارے ساتھ ہیں جو کی بینڈرہ کوٹ میں موجود ہیں شیویندر پولیس آج عدالت میں کیا کرنے والی ہے دیکھیں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اتنی دنوں کے ریمان کے دوران پولیس کو جو بھی ثبوت ملے ہیں ان کو اکھٹا کر کے اسے کوٹ میں پیش کرنا ہوگا کیونکہ آروپیوں کی جو ریمانٹ ختم ہو رہی ہے اب اس کو آگے بڑھانے کے لیے پولیس کو یہ جسٹیفائی کرنا ہوگا کہ ان کو آخر آگے ریمانٹ کیوں دی جائے اور اب تک جس حاصل ہوا ہے وہ کتنا کربیٹیو ہے کتنا ریلیونٹ ہے تو پولیس نے جتنے بھی ثبوت چاہے وہ رائے گر جا کر کے کوشش کرنے کی بات ہو چاہے وہاں سے بونس اکھٹا کرنے کی بات ہو ڈاکومنٹ سے کٹا کرنے کی بات ہو کال ریکارڈز ہو بریف کیس ہو یا گھر سے اور جو ثبوت ہیں اور جو ان کے لوگوں کے اسٹیٹمنٹ ہیں یہ سارے چیزیں لے کر کے آج عدالت میں آئے گی کچھ دیر بعد اور وہاں پر وہ ریکویسٹ کرے گی اپیل کرے گی کہ ان آروپیوں کے پاس بہت سائی چیزیں لینی باقی ہیں نکالنی باقی ہیں ان کے کنفرنٹیشن باقی ہیں ان کے اسٹیٹمنٹ اور ان کے باتوں کی سچائی جاننی ہے تو اس کے آدھار پر ان کو ابھی اور ریمانٹ کی ضرورت ہے اور یہ آدھار کو دیکھنا ہوگا کہ جو ثبوت دیے جائیں گے جو چیزیں بتائی جائیں گے جو شیٹس رپورٹ دی جائیں گے اس رپورٹ کے آدھار پر کتنے دنوں کی ریمانٹ دیتی ہے لیکن سب سے اہم بات یہ ہے کہ جن ثبوتوں کو اب تک اکھٹا مومبائی پولیس نے کیا ہے وہ کتنے کارگر ہیں وہ کتنے پختہ ہیں یہ آگے کیس پر بہت زیادہ آسل ڈالیں گے اس لیے مومبائی پولیس ایک دن ٹائپ ڈریپڈ ہے لیکن ایک ایک چھوٹی سی چھوٹی چیز چاہے وہ کال لیٹریکارڈ ہو چاہے وہ ڈین ای ٹیسٹ کرانے کے بعد سب کو پختہ کر لینا چاہتی ہے جس سے کہ جب بھی وہ عدالت میں یہ معاملہ آگے کاروائی کے لیے جائے اس وقت ان کے پاس ایک بہت سٹرونگ کیس ہو اور اب جب نئی باتیں سامنے نکل کے آ رہی ہیں ان کی بھی سچائی کی جات کر رہی اس لیے مکھائل کے جو اسکیٹمنٹ ہے ابھی تک مکھائل کو ممکن نہیں رکھا گیا ہے کیونکہ کسی بھی وقت اس کی زود پر سکتی ہے اور آج جب عدالت میں پیش کیا جائے گا اس کے بعد بہت ممکن ہے کہ آج ہی ان سبھی آروپیوں کو رائے گر لے جائے جائے کیونکہ کل نکل سکیٹمنٹ نہیں ہوگا شبیندر اور ویریند شبیندر شباستہ ویریندر سنگھ گناوات ہمارے دونوں سموات داتا ہمارے ساتھ ہیں بہت دنواد آپ دونوں کا آگے آگے آپ سے اور بات کریں گے خود مکھائل بھی اپنی جان کا خطرہ بتا چکا ہے اور مکھائل نے خود یہ کہا ہے کہ اسے اندرانی سے جان کا خطرہ ہے اور اب اندرانی یہ ایک بات اور صاف ہو چکی ہے کہ اندرانی نے دھائی لاکھ روپے کانٹریکٹ کلر کو دیئے تھے لیکن کس طرح سے بہت گھائل نے اپنی جان کا خطرہ جتایا تھا سنیے اسی کی زبان میں دیالانی نے درانی مکردی کی کالاتا ہمارے میں مطالقہ سیڈیچنے تک سیڈیچنے موسیقا وہ ستاکتا ہے وہ ستاکتا ہے کیا؟ کیا؟ کیا؟